بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کلاس ٹینٹھ لیکچر نمبر تھرٹی ٹو ہے آج ہمارا آج ہم نے پڑھنا ہے میرنگ آف سپیڈ آف ساؤنڈ بائی ایکو میتھڈ ایکو کیا ہوتی ہے ریفلیکشن آف ساؤنڈ ریفلیکشن آف ساؤنڈ کو یا اس میتھڈ کو یوز کہہ کے ہم نے سپیڈ آف ساؤنڈ جو ہے وہ فائنڈ کرنی ہے چونکہ یہ ایک ایکسپیرمنٹ ہے یا یہ ایک میتھڈ ہے ایک پڑھکار ہے تو اس کے لئے ہمیں کچھ اپریٹس ریکوائیڈ ہوگا جس کی مرسے ہم ایکو آف ساؤنڈ یا یہ کہہ لیں ریفلیکشن آف ساؤنڈ کے میتھڈ کو یوز کر کے سپیڈ آف ساؤنڈ کیلکولیٹ کریں اپریٹس کا ریکوائیڈ ہے ہمیں ایک میرنگ ٹیپ چاہیے ہوگی سٹاپ واج چاہیے ہوگی ہمیں اور ہمیں ایک فلیٹ وال چاہیے ہوگی فلیٹ وال ریفلیکشن آف ساؤنڈ کے لئے ہمیں ریکوائیڈ ہے سٹاپ واج ہمیں ریکوائیڈ ہے کس کے لئے ٹائم کو میر کرنے کے لئے اور میرنگ ٹیپ ہم یوز کریں گے ڈسٹنس کو میر کرنے کے لئے پرسیزے میں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ففٹی میٹر کا ڈسٹنس میر کر لینا ہے اپنے اور وال کے درمیان بائی یوزنگ میرنگ ٹیپ میرنگ ٹیپ کو یوز کر کے وال اور اپنے درمیان کتنے میٹر کا ڈسٹنس آپ نے میر کر لینا ہے ففٹی میٹر کا پہلا کام آپ کے دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ اس وال کے سامنے کھڑے ہو کے ایک دفعہ کلیپ کریں کلیپ کس لئے کرنا ہے تاکہ آپ اس بات کو کنفرم کر سکیں کہ آیا کہ جب آپ نے کلیپ کیا ہے تو وال کے ساتھ ٹکرانے کے بعد ساؤنڈ آپ کو دوبارہ سنائی دے رہی ہے مین ریفلیکشن آف ساؤنڈ آپ کو کلیپ سنائی دے رہی ہے کہ نہیں جب آپ یہ بات انشور کر لیں گے کہ آپ تک ایکو آف ساؤنڈ آ رہی ہے ریفلیکشن آف ساؤنڈ آپ تک پہنچ رہی ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ساؤنڈ نے کتنا ڈسٹنس ٹرل کم گیا ہے ٹھیک ہے ففٹی میٹر جانے میں اور ففٹی میٹر ریفلیکشن آف ساؤنڈ میں تو ہنڈر میٹر ہو گیا تو وہ جو ٹائم لے رہی ہے ساؤنڈ ڈیفینیٹلی ہنڈر میٹر ٹائم کر رہی ہے تو وہ ٹائم کتنا لے گی ہنڈر میٹرز دسٹنس کا ہی ٹائم لے گی وہ تو جو ٹائم ڈیفرنس آ جائے گا کلیپ اور ایکو کے درمیان وہ کتنا آ جائے گا ڈیفینیٹلی ہنڈر میٹر پچاس جانے میں اور پچاس واپس آنے میں ٹھیک ہے یہاں آپ نے کلیپ کیا تو ساؤنڈ جو ہے وہ ٹائم کرتی ہوئے وار کے ساتھ ٹکر آئی ٹکر آنے کے بعد دوبارہ کہاں تک پہنچی آپ تک تو ٹوٹل ڈیسٹنس ہنڈر میٹر ہو گیا تو یہی ٹائم ڈیفرنس آ جائے گا بیٹوین کلیپ اور ایکو اب اگلا کام آپ نے کیا کرنا ہے اگلا کام آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ اب آپ کلیپنگ سٹارٹ کریں جب آپ کلیپنگ سٹارٹ کریں گے تو جو ہی آپ نے کلیپنگ سٹارٹ کی ہے ساتھ ہی آپ نے کیا کر دینا ہے آپ نے سٹاو واش کو آن کر دینا ہے جب آپ سٹاو واش کو آن کریں گے تو آپ نے اپنی کلیپس کو کاؤنٹ کرنا ہے آپ نے ٹین کلیپس کا ٹائم نوٹ کر رہا ہے جو ہی آپ کو ٹین کلیپس کی جو ہے وہ ریفریکشن آف ساؤنڈ سنائی دے گی آپ نے سٹاو واش کو اسی ٹائم جو ہے وہ کیا کر دینا ہے سٹاوپ کر دینا ہے میرے بہت بہت سنیں آپ نے کلیپنگ سٹارٹ کی ایکو اف ساونت تو آپ کو سنائی دے رہی ہے جب دسویں کلیپ کی آپ کو جو ہے وہ ایکو سنائی دے اس وقت آپ نے ستاپ واج کو بند کر دینا ہے اس کا کیا مطلب ہے آپ نے ٹائم نوٹ کر لیا ہے ٹائم نوٹ کر لیں ایوریج ٹائم نکال لیں ٹائم نکال لیا تو وہاں سے آپ کے پاس جو ہے وہ کیا آ جائے گا؟ ٹائم آ جائے گا ٹائم آپ کے پاس گیون ہے آپ نے ڈسٹنس بھی جو ہے وہ کیا کیا ہوا ہے ففٹی میٹر لیا ہوا ہے تو جو ہی آپ کے پاس جو ہے وہ ٹائم آگیا تو آپ نے سپیڈ آف سونڈ بائی یوزنگ دس فارمولا ایسی اس اکول ٹو بی ٹی آپ نے اس کو کلکلیٹر کر لیا سٹار باؤچ کی مدد سے آپ نے ٹائم فائنڈ اوٹ کر لیا ایسی ٹائم نکال لیا جو ہی ٹائم آگیا آپ کے پاس ٹائم کو آپ نے جو ہے وہ ڈیوائیڈ کر دے اس کے ساتھ دسٹنس کے ساتھ تو آپ کے پاس جو ہے وہ کیا آگیا ٹوٹل سپیڈ آگئی اس طرح سے آپ سپیڈ آف سونڈ فائنڈ کر سکتے ہیں بائی یوزنگ ایکو میتھڈ دوبارہ پھر سنیں ایکو میتھڈ کی مدد سے آپ نے سپیڈ آف سونڈ کلکلیٹ کرنی تھی تو میں نے کہا آپ کے پاس کچھ انسٹریومنٹ ہونے چاہیے جن کی مدد سے آپ یہ کام کریں گے کہ آپ کے پاس میلنگ ٹیپ ہو سٹاف وچ ہو اور فلیٹ وال پروسیزر کیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے اور وال کے دل میں ففٹی میٹر کا ڈسٹنس لینا ہے دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کلیب کر کے ایک دفعہ انشور کرنا ہے کہ آیا فلیٹ وال کے ساتھ ٹکرانے کے بعد آپ کو ایکو آف سونڈ کلیٹ سنائی دے رہی ہے اور کیا یہ جو ایکو سنائی دے رہی ہے وہ جس وال کو آپ نے کنسیڈر کیا اسی سے آ رہی ہے اس سائیڈ والی وال سے تو نہیں آ رہی اس سائیڈ والی وال سے تو نہیں نہ آ رہی اس چیز کو انشور کرنا ہے کہ جس وال کو آپ نے فلیٹ وال کا آیا ہے کیا ایکو آف سونڈ آپ کو اسی سے سنائی دے رہی ہے جب آپ نے یہ چیز انشور کر لی تو پھر اگلا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگلا کام آپ نے کلیپنگ سٹارٹ کرنی ہے اور سٹاپ واش سے ٹائم نوٹ کر لینا ہے فرسٹ کلیپ سے ٹین کلیپ تک کا جو ہی آپ یہ کام کر لیں گے تو آپ نے ایوریج ٹائم نکال لینا ہے ٹین کلیپ کا جب آپ ایوریج ٹائم نکال لیں گے ٹھیک ہے مطلب کلیپ جو آپ نے کی ہیں ان کا ایوریج ٹائم اگر آپ نکال لیں گے تو دسٹنس تو آپ کے پاس آرڈی ہے تو اس کو آپ دسٹنس کو ٹائم کے ساتھ ڈیوائیڈ کر دیں تو آپ کے پاس کیا آ جائے گی وہ سپیڈ آفر ساؤنڈ آ جائے گی تو یہ آج کا ہمارا متسلسہ لیکچر تھا مکین شاہد ہم نیکس کریں اسلام علیکم